سوپ بیس کے لئے سب سے پہلے ہم نے واتر لے لینا یعنی پانی ایک چائے کا کپ اس کے بعد ہم اس کو گرم ہونے کے لئے رکھیں گے یہ بھی یہ دیکھیں گرم ہو رہا ہے جیسے یہ گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں کوکونٹ آئل آپ نے اس کے اندر کوکونٹ آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کرنے اب یہ دیکھیں یہ حل ہو رہا ہے اس کے اندر تو آپ نے چمچ کے ساتھ اسے خوب اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے تین سے چار بیٹھوں تک اسے پکنے دیں تاکہ یہ خوب اچھی طرح پک جائے اس کو لگا تارا آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نا یہ دیکھیں یہ حل ہو رہا ہے کافی اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہم اگلی چیز اس کے اندر ابھی ایڈ کریں گے تو وہ ہم لیں گے اس کے لئے کاستک سوڈا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوڈا کس لیے آپ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں حانکہ یہ ایڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاستک سوڈا جتنی مقدار ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں تو اس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ اس کے اندر اتنی مقدار ایڈ کر سکتے ہیں بیس کے اندر یہ دیکھیں آپ نے کاسٹک سوڈا ایڈ کرنے کے بعد اسے خوب اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے اب اس کے بعد جو اگلی چیز میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگا ہوں وہ ہے ایلو ویرا ایلو ویرا اگر آپ کا دل چاہ ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جن ایلو ویرا کا دو چمچ ہم نے اس کے اندر یہ ایلو ویرا ایڈ کر لینا ہے دو ٹیبل سپنٹ یہ دیکھیں پھر آپ نے اسے خوب اچھی طرح سے پھر مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ بھی اس کے اندر خوب اچھی طرح سے ہل ہو جائے یہ دیکھیں یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح اس کے بعد جھاک کے لیے آپ اس کے اندر ایسل 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 شمپو بیس ڈالیں گے ابھی تھوڑا سا ایڈ کرنا یہ دیکھیں اگر آپ زیادہ جھاگ کے لیے زیادہ جھاگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ ایڈ کر لیجئے گا لیکن میں اس کے اندر تھوڑا سا ہی ایڈ کرنے لگا ہوں اس کو بھی اپنے خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا اس کے اندر اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی اوپر جھاگ سے آنا شروع ہوگی ہے لیکن آپ نے اسے بھی گیس کو بند نہیں کرنا آپ نے لگا تار اسے پکتے رہنے دینا ہے تاکہ یہ خوب اچھی طرح پک جائے تو یہ دیکھیں اب یہ جھاگ زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں تو خوب پکنے دیں اب ہم اس کے جو آگ وغیر ہے وہ تھوڑی سی مدھم کر دیں گے اور ابھی ہم یہ دیکھیں یہ تقریباً پک چکا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مکسر یہ تیار ہے اب ہم اسے دیکھیں یہ نیم گرم ہو چکا ہے تو نیم گرم حالت میں ہم اسے کوئی بھی شیپ کے جو ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے یہ میں نے اس کو ڈبی کے اندر ڈال ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم اسے گھنٹے دو گھنٹے کے لیے فریزر کے اندر رکھیں گے اب یہ دیکھیں دو گھنٹے بعد میں نے ابھی اسے فریزر سے نکال لے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ہمارا بیس جو ہے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ ڈیو ڈیو ڈیو